باتی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویل تین سو سترہ پول سائنس یعنی سیاسیات کا سبق نمبر آٹھ اور اس میں بھی تین ہی کوششن ہیں چلی ایک ایک کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال ہے آئین نے کتنی اور کن فہرستوں میں طاقت کو تقسیم کیا ہے یعنی جو پاور ہے پاور کو ڈسٹیبیوٹ کرایا ہے ڈائیورسٹی پھیلایا وہ کس طرح بنا حکمرانی کے اختیارات کو آئین کے ذریعے تین فہرستوں میں تقسیم کیا ہے آئین نے جو تقسیم کیا ہے اختیارات کو وہ تین فہرستوں میں سب سے پہلے یونین اس فہرست میں کل سو مزامین ہیں اور صرف پارلیمنٹ ہی اس پر قانون بنا سکتی ہے یعنی جو یونین ہے اس میں سو مزامین ہیں اور صرف پارلیمنٹ ہی اس پر قانون بنا سکتی ہے دوسرا ہے ریاستی فہرست اس فیرست میں کل اکسٹھ مزامین ہیں جن پر ریاستی مقننہ کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے اب دوسری جو فیرست ہے اس میں صرف اکسٹھ مزامین ہے اور اس پر جو قانون بنانے کا حق ہے وہ ریاستی مقننہ کو تیسرا ہے کونکرینٹ لسٹ اس فیرست میں باون مزامین ہے پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ دونوں کو ان پر قانون بنانے کا حق ہے یعنی یہ دونوں اس پر قانون بنا سکتی ہیں دوسرا سوال ہے ہندوستان میں مذکر کو زیادہ اختیارات دینے کی وجوہات بتائیں دیکھئے مذکر مطلب مین مذکر مطلب آدمی مذکر مطلب مین یعنی مرد کو زیادہ اختیارات دینے کی کیا وجوہات ہیں تو اس کا جواب بھی یہاں پہ بہت اچھے سے انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کر رہا ہے شمالی ہندوستان میں مرکز کو سوری مرکز ہے مرکز مذکر نگل گیا ہم ان سے مرکز یعنی سینٹر شمالی ہندوستان میں مرکز کو طاقتور بنانے کی وجوہات کچھ ہے پہلی بات ہے کہ ہندوستان وفاقی نظام مرکزی طاقتوں کا نتیجہ ہے اس میں اختیارات مرکز سے ریاست کو دیے گئے ہیں وفاقی نظامیں یعنی دو گورمنٹ ہیں سینٹرل اور اسٹیٹ اور جو ریاست کو طاقتیں دی گئیں ہیں اختیارات وہ مرکز کے ذریعے دی گئیں یعنی سینٹرل گورمنٹ کے ذریعے دی گئیں ہیں دوسرا پوائنٹ ہے جب ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا تو یہ تقسیم ہو گیا بیک وقت اس وقت قوم میں علیتگی پسندے قوتیں اپنے عروج پر تھیں اس لئے مستقل میں نئے آزاد جمہوری طرز حکمرانی کے نظام کو محفوظ بنانے کے لئے مرکز کو طاقتور بنائے گا اب جب ہمارا دیش آزاد ہوا تو ایسی طاقتیں بھی تھی جو کیا نامیں مستقبل میں ملک کو توڑ سکتی نہیں تو انہوں نے کیا کرا کہ سینٹرل کو طاقتور بنا دیا تاکہ ٹوٹے ہی نہیں تیسری بات ہے ہندوستانی تاریخ اس بات کو گوا ہے جب بھی ہندوستان میں مرکزی آثورٹی کمزور ہوتی ہے ہندوستان غلام بن گیا جب بھی سینٹرل گورمنٹ کمزور ہوئی تو ہندوستان کیا بن گیا غلام بن گیا اس ویسے بھی سینٹرل گورمنٹ کے حق میں زیادہ پاور رکھی گئے اسی لئے تاریخ سے سبق لیتے ہوئے مرکز کو طاقتور بنایا گیا ہندوستان میں اقتصادی اور سماجی تنو بہت زیادہ پائے جاتا ہے ہمارے دیش میں جو ہے الگ الگ سماج ہوتا ہے الگ الگ سٹیٹ میں اور اقتصادی یعنی بزنس بھی الگ الگ ہوتا ہے اس میں بہت تنو ہے یعنی کوالٹیز ہیں جس میں امانگی لانے کے لئے مرکز کا مضبوط ہونا فطری ہے اسی لئے مرکز کو کیا بنایا گیا مضبوط بنایا گیا چودہ ہے کہ معاشی ترقی کے لئے قومی اور بین الاقوامی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قومی اور بین الاقوامی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں صرف مرکز ہی متحرک کر سکتے ہیں اور مرکز کے پاس طاقت تیسے مرکز کو مضبوط کیا گیا یہی جواب تھا اس کا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین جو کہ بہت ہی زیادہ امپورڈنٹ ہے اس حقیقت کی وضاعت کریں ہندوستان نے وفاقی نظام کو اپنایا کیوں اپنایا گیا ہندوستان میں وفاقی نظام کیوں اپنایا گیا کیا وجہتی کیا وجہتی جس کی وجہتی ہندوستان نے وفاقی نظام اپنایا اس کا جواب بہت ہی آسان ہے بہت ہی مشکل نہیں ہے ہماری قوم ہندوستان جغرافیہ رغبے کے لحاظ سے برے صغیر یعنی بہت پھیلی ہوئی ہے برے صغیر یہ جس کا انتظامی نقطہ نظر ہو سکتا ہے ہندوستان معاشرے میں مختلف مذہب زبان ذات ثقافت وغیرہ کے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں ہم آنگی قائم کرنے کے لئے وفاقی نظام کو مناسب سمجھا جاتا ہے بھائی اگر وفاقی نظام نہیں ہوگا صرف سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوگی اور صرف اسٹیٹ گورنمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا توڑ جائے گا ملک تو اسے ہی بچانے کے لئے وفاقی نظام بنایا گیا تاکہ مضبوط رہے اس کے روابط رہے پاور زیادہ سینٹر کے ہاتھ میں رہے گی تو اس سے جڑے رہیں گے اپنی ضروریات پوری کروانے کے لئے ہندوستان کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے شاہی ریاستوں کو بھی آزاد کر دیا جو شاہی ریاستیں تھیں ان کو بھی کیا کر دیا تھا آزاد کر دیا تھا وفاقی نظام ان ریاستوں کے لئے ہندوستان میں انزمام کے لئے موضوع تھا اور جو ایسی ریاستیں تھیں شاہی ریاستیں تھیں وہ اپنا شاہی وہ ردبہ دکھارنی سی ویسے اس کو انزمام کرنے کے لئے اس میں زم کرنے کے لئے بہت موضوع تھا ہندوستانیوں کو وفاقی نظام کا تجربہ تھا جو ہندوستانی تھے انہیں بھی وفاقی نظام کا اچھا خاصہ کیا تھا تجربہ تھا اور کیونکہ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ایک وفاقی نظام ترتیب دیا گیا تھا یہ ایک وفاقی آئین تھا آئین ہے کیونکہ ایک دوسرا نظام حکومت فراہم کرتا ہے جس میں وفاقی حکومت مرکز ہے ٹھیک ہے جو اصل حکومت ہے وہ کیا ہے مرکز اور ریاستی حکومت ہے اس کی گرد و نوام ہے یعنی اس کے ارد گرد گھومتی ہیں اپنے کاموں کو کرانے کے لئے جو آلے اختیارات کا استعمال کرتی ہیں آئین کی طرف سے مقرر کردہ علاقے آئین کی طرف سے مقرر کردہ علاقے ہیں جن میں اپنی حکومت چلا سکتے ہیں تو یہ ساری بات اس چیپٹر کے اندر تھی امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہو اگر آپ کو اسائیمنٹ پریکٹیکل یہ سب چیزیں ہیلپ چاہیے اس میں نوٹ شاہی ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے یہ سارے اسائیمنٹ پریکٹیکل سب مل جائیں گے ہمارے اس میں آپ پلیز ہمارا چینل سے جڑے اگر نئے ہیں تو آپ پلیز سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں زہا سادہ لوگوں تک پہنچا ہے تاکہ ہم آپ کی مدد سے زہا سادہ ویڈیو بنایں شکریہ